آہ جی بلکل ٹریفک پولیس کی جانب سے رول پر جو ہے کروائیوں کا سلسلہ جاری ہے اور جو ٹریفک گوینین پر عمل نہیں پیرا ہو رہے ہیں ان کے خلاف سخت سخت کروائی کی جاری ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ٹریفک گوینین جو ہے وہ کس طرح لوگوں کو جو ہے بتا رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا اریان بیٹا بائیک کیوں چلا لے ہو آگی تو آ رہا ہے راؤنڈے لگا رہا ہے راؤنڈے لگا رہا ہو تو آپ کو بابا منہ نہیں کرتے بابا دکان پہ تھی آپ یہ کیا لگتا ہے آپ کہ ادھر نجا یہ کزان ہے یہ کزان ہے تو تم بھی چلا لیتے ہو بائیک جی چلا لے تو آپ کو گھر والے منہ نہیں کرتے منہ کرتے بابا چوری لے ہو چوری لے ہو بابا دکان پہ ہے تو آپ کب سے یہ بائیک چلاتے ہو دو تین افتے مہینے ہو گئے تین مہینے ہو گئے اور تم کب سے چلا رہے ہوئی چھے سات مہا ہوں گے تمہارا کیا نام ہے نائم سجاد نائم سجاد ہے تو کس سے اسے کہا تھا بائیک چلانا کزانے سکھایا تھا کزانے سکھایا تھا تمہارے بابا کدھر ہوتے ہیں جو سب ان کو بیٹھا ہے ان کے والد کو بلائیں آپ کے والے صاحب کو بلاتے ہیں اپنے ابو کو نمبر دو مجھے آپ کے ابو کو بلاتے ہیں انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کو موٹسیکل نہ چلانے نہیں آپ کے لئے نقصان دے ہیں کرتا ہوں وہ آپ کو اس چیز سے منع کریں گے تاکہ آپ گے مورسائیکل کلانے کی عمر نہیں ہے ابھی آپ بہت چھوٹے ہیں آپ کیا پوکو ہم کہیں گے وہ آپ کو نہیں ماریں گے آپ نمبر دو نمبر دو آپ کیا پوکا آپ ان کے خلاف کیا ترویہ کرنا جا رہے ہیں کچھ عرصہ پہلے تو ہم پرچہ دیتے تھے دو سوناسی کا لیکن ابھی جو افسرانے بالا کا حقم ہے کہ یہ چھوٹے بچے ہیں ان کا مستقبل ہونا ہو برباد نہ ہو اس لئے ان کے خلاف چالان ہوتا ہے وہ چالان کرتے ہیں جن کا شناکتی کارڈل سانس نہیں بنا ہوا اسلام علیکم یہ آپ کا بیٹا ہے اریان اور دوسرا آپ کا کیا نام ہے بڑا آپ کا ایک بطیجہ ہے نائم سجاد یہ کدھر ہے اس وقت نہیں یہ گھر پہ نہیں ہے آپ کدھر ہے اس وقت دکان پہ یہ دونوں بائیک چلا رہے تھے میں موجود ہوں مونسپل کمیٹر کے ساتھ آپ جلدی سے ادھر آ جائے بائیک آپ اسٹارٹ کر لیتے ہو خود اسٹارٹ کرتے ہو آپ بھی مجھے ذرا تمہیں اسٹارٹ کر کے یہ آپ کے بابا ہیں اسلام علیکم یہ آپ کے بیٹا ہے یہ آپ کا بطیجہ ہے تو یہ بائیک چلاتے ہیں اتنی کم عمر میں آپ کو ان کا احساس نہیں ان کا خیال نہیں ہے کہ خدا نہ خاصتہ یہ کہیں پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یہ یہ گھر پہ تھے آج پہ نہیں کیوں یہ مریشکل یہ مریشکل تو میرے پاس تھی یہ زندگر مریشکل چوری لے ہیں کیسے لے ہیں کزن کا مریشکل لے ہیں تو آپ کو انی پہ نظر رکھنی چاہیے صحیح ہے کس نے بولا تھا کہ کٹ کران جانا ہے ہم رونڈ پر آئے تھے تو آپ دیکھیں نا آپ ان کے باپ ہیں تو آپ نے پر نظر رکھنی چاہیے بچوں پر کہ خدا نہ خواستہ میں تو دکار پر تھا بھائی ان کو ایسے نہیں بھائی بھائی ابھی ان کو بچی ہے یہ کچھ کہہ نہیں ہے ان کو آپ ان کو پیار سے سمجھائیں ان پر نظر رکھیں تاکہ یہ اس طرح بائی کو تھا کے بار نہ گومیں پھریں خدا نہ خواستہ کہ یہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پھر آپ کے لئے پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا آپ ایسا کریں آپ اپنا جائیں ایفی ڈیوٹ ہمیں دیں کہ اندھا یہ آپ کے بچے بائی نہیں چلائیں گے یہ ابھی ہمارے پاس ہی در مجود ہیں آپ جائیں ایفی ڈیوٹ ہے بھی بھاکے ہیں آپ مجھے بیٹا یہ بائی زرہ سٹارٹ کر کے دکھاؤ کیسے سٹارٹ کرتے ہو بائی کو سٹارٹ کر کے دکھاؤ کیسے سٹارٹ کرتے ہو اس کو یہاں پہ کھڑا ہو کے سٹارٹ کرتے ہو تم کیسے سٹارٹ کرتے ہو آپ کیسے سٹارٹ کرتے ہو بند کر اس کو اسٹارٹ کر کے دکھاؤ اس طرح سٹارٹ کرتے ہو کتنا عرصہ ہو گیا چلاتے تمہیں بیٹا اندھا بائی نہیں چلانا چھوڑ رہے ہیں آپ دونوں کو ٹھیک ہے اور آپ کے والے صاحب کو بھی کہیں گے آپ کو سزا وغیرہ نہ دے اندھا یہ بائی نہیں چلانا جی بالکل آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ان کے والدین کو بلا کر ان سے ایفی ڈیوڈ جو ہے وہ بھی زمک رہنے کو کہا ہے اس کے علاوہ ہم ان افسران سے پوچھتے ہیں کہ لوگوں کو یہ کیا پیغام دینا چاہیں گے سارہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جی یہ تمام والدین کے نام یہیں پیغام ہے یہ بچے آپ کے سامنے ہیں جن کے ابھی پاؤں جو ہے وہ زمین پینی جا رہے ہیں نہ ان کا اتنا قد ہے نہ عمر ہے یہ بائک چلا رہے ہیں یہ جو ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں پھر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تقدیر میں لکھا تھا ایسا نہیں ہوتا ہماری اپنی غفلت شامل ہوتی ہے اس میں تو ہماری والدین سے یہیں گزارش ہے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں ان کو کسی صورت یہ بائک چلانے کے لیے نہ دیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی میسہ اپ ہو گیا تو پھر ان کے پاس سوائے پچتاوے کے کچھ نہیں ہوگا آپ نے سنا ان کا یہی کہنا ہے کہ آپ نے بچوں کا خیال لکھیں اور کسی صورت بھی ان کو بائک بغیرہ چلانے نہ دیں یہ نہ ہو کہ وہ کسی بڑے حادثے کا شکار ہو جائیں